الحمد للہ رب العالمين والسلام والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبی اجمعین اما آباد مضروع دوست و بھائیو السلام علیکم و رحمت اللہ عزت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے صوفی شائر گل رہے ہیں ان کا عارفانہ کلام بہت مشہور ہے اپنے کلام فرماتے ہیں یہ بہت مشہور کلام ہے علیف اللہ چمیلی بھوٹی مرشد من میں چلائی ہو نفی اس بار دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلن تے آئی ہو جیوے و مرشد کامل باہو جن نے بوٹی لائی ہو وہ کہتے ہیں کہ عارف اللہ چمبے کی چمپا کرنی کی بوٹی میرے مشد نے میرے من میں لگا دی ہے یعنی یہ ذکر الہی کی بوٹی ہے اس کو انہوں نے چمپا کرنی کی بوٹی سے تشبیح دی ہے کہتے ہیں کہ اس بوٹی نے میرے دل میں ایسی مہت مچا دی ہے کہ جس کی خوشبور سے میرا سارا بدن میک رہا ہے نفی اس بات پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو یعنی مجھے میرے مرشد نے نفی اس بات اللہ علیہ اللہ کہنا چکھا لیا ہے نفی کا مصد یہ ہے کہ لا الہ یہ نفی ہے کوئی بھی معبود نہیں ہے کوئی بھی الہ نہیں ہے کوئی بھی حسی لائی کے پرستش نہیں ہے الا اللہ مگر اللہ تبارک و تعالی یہ اس بات ہے نفی یہ ہے کہ تمام جھوٹے خداوں کی اللہ تعالی کے علاوہ نفی کر دینا اور ایک اللہ تعالی کی ذات کو ثابت رکھنا یہ اس بات ہے حضرت صاحب کہتے ہیں کہ مجھے میرے مرشد نے جو میرے مرن میں بوٹی لگائی ہے چمپا کلی کی بوٹی ہے اس کی خوشبو سے سارا بدن مہک رہا ہے اسے نفی اس بات کا پانی دیا گیا ہے یعنی وہ بوٹی گویا جی کہ الہی کی بوٹی ہے لا الہ الا اللہ کی بوٹی ہے اس بوٹی کی مہک سے سارا بدن بدن کا روان روان مہک رہا ہے پھر وہ مرشد صاحب کو دعا دیتے ہیں کہ جیوے مرشد کامل باہو جنہیں بوٹی لائی ہو کہ میرا مرشد کامل جگ جگ جیئے جس نے مجھے اللہ کا کرنا سکھا دیا ہے میرے منھ میں عریف اللہ کی بوٹی لگا دی ہے تو یہاں ایک سوار پیدا ہوتا ہے یو اصل اس بیان کا مدعہ مقصود ہے وہ یہ ہے کہ مرشد کامل کی تعریف کیا ہے مرشد میں نے ہدایت دینے والا اور کامل جو کا مکمل اس کی تعریف کیا ہے مرشد کامل کسے کہتے ہیں تو علماء امت کا امت مسلمہ کا یہ متفق عقیدہ ہے کہ اگر کوئی آدمی خواہ میں اکتا چلا رہا ہے یا پانی پر چل رہا ہے یا کوئی اس سے ایسا کو فیل صادر ہو جائے جو کہ عام طور پر نہیں ہوتا اگر وہ متوے سنت نہیں ہے اگر وہ سنتوں پر چلنے والا نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس رہا سنہ پر عمل کرنے والا نہیں ہے تو ایسا آمی شعود آباس ہو سکتا ہے جادو کا تو ہو سکتا ہے نوٹنکی تو ہو سکتا ہے مگر وہ مرشد کامل نہیں ہو سکتا مرشد کامل کے لیے متوے سنت ہونا نیازہ ہوئی ہے اور جو ولایت ہے اصل میں یہ نبوت کی ایک شعہ ہے یعنی جو ولی اللہ ہوتے کامل والا اللہ کا ولی وہ نبوت کی روشن سے فیض پاتا ہے اور شرط یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کی سنتوں کا اتباہ کرنے والا ہو آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی کرنے والا ہو اس لیے کہ ایسے پیورا موشد موجود ہیں آج بھی ہیں جو اپنے مریدوں کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی تمہارا تعلق مجھ سے ہو گیا تم ہمارے مرید ہو گئے اب تمہیں شریعت پر چلنے کی ضرورت میں زہر ہی شریعت پر ہم نہیں چلتے ہم تو بہت دی طور پر عمل کرتے ہیں تمہیں نمازیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹیپ ریکارڈل چل رہے ہیں اس پر گانے چل رہے ہیں شریعت کا پتہ نہیں ہے کہتے ہیں ہم تو نمازیں مدینہ میں پڑھتے ہیں بیٹھے ہی ہوتے ہیں تو ایسے لوگ کو مرشد کامل نہیں کہا جا سکتا مرشد کامل کے لیے وہ آدمی جو ہے جو شریعت پر چلنے والا ہے وہ مرشد کامل ہے اقیلہ کی بات یہ ہے کہ ہر آدمی نبی پارس اور ہر امتی براہ راست نبی پارس اور گامرید ہے اس حیثیت سے کہ اس نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے گویا وہ آپ سے بیعت ہے بیعت کا مطلب ہے خریدنا یا بیچنا اس کا لوگی معنی ہے اور مرشد کے بیعت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں مرشد نے اپنے آپ کو پیر صاحب کے آگے بیچ دیا ہے یعنی ایک امتی نے اپنے آپ کو نبی پارس صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بیچ دیا سہسیہ سے کہہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میری مردی نہیں چلے گی جیسا آپ فرمائیں گے وہ ایسا ہی کروں گا بیتنے کا ماں یہ ہے کہہ اللہ کے نبی میں میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب جیسا آپ فرمائیں گے میں آپ کے اُس فیاسنہ پر چلوں گا میں آپ کی ہدایات کی مطابق چلوں گا میں شریعت کے مطابق چلوں گا گویا اس نے اپنے آپ کو بیچ دیا اپنی مرضی ختم کر دی ہے اور نبی اے پاک اللہ کے رسول کی مرضی کو مقدم رکھا ہے اس لئے ہر آدمی جو ہیں وہ آپ کا ڈائریکٹ مرید ہے اور نبی اے پاک مرشد آدم ہیں مرشد کامل ہیں ایسے مرشد جس طرح کا کامل مرشد کوئی ہو نہیں سکتا آپ ایسے مرشد کامل ہیں اور ظاہری طور پر کسی پیر مرشد کی بیعت کنے کا مقصر یہ ہے اور یہ چار سلسلے مشہور ہیں سلسلے سوہر وردیہ نقش بندیہ قادریہ اور چشتیا اور اس میں سلسلے نقش بندیہ بہت مشہور ہے ان کا سلسلہ خلیق اول ربو صدیق کے ساتھ سے چلتا ہے اور اس میں بڑے بڑے ولیے کامل ہوئے ہیں بڑے بڑے بزرگان دین ہوئے ہیں جنہوں نے دین کی تروید و اشارت میں اور اپنے مرشدان کرام کی باطنی اسراح کے لیے بہت سے کام کیے ہیں تو جب آرمی کسی پیر مرشد سے مرشد ہو جاتا ہے کیونکہ مرشد کامل ہے اب جب وہ مرشد کے پر جاتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں حضر صاحب کہ بھائی یہ بتاؤ تم نمالیں پڑتے ہو بلکر لائی کرتے ہو شریعت پر چلتے ہو کاروبار میں کوئی جھوٹ تو نہیں کرتے جھوٹ تو نہیں مارتے کوئی دھوکہ دہی تو نہیں کرتے رشوت تو نہیں لیتے تمہارے 24 گھنے کے معاملات کیا ہیں تو مرشد کامل یہ لابی پوچھتے ہیں تو مرید کو یہ شرم آتی ہے تردی حیاء آتی ہے کہ میں جب رساہ کے سامنے جاؤں گا تو میں کیا جواں دوں گا اگر وہ صحیح کام نہیں کرتا جب وہ پیر صاحب کے سامنے جائے گا بلکات کے لئے جائے گا ان کی خدمت میں حاضری دے گا تو دن میں شعاب الادمی آئے گا کہ بھائی میں اگر مجھ سے سوال کریں گے تو میں کیا جواں دوں گا اس لئے وہ آدمی محید ہوتا ہے اپنے ہاتھ پیر و مصرک کا امیز ہاتھ میں دیتا ہے اور وہ اس کے باطلی اصلاح کرتے ہیں اور عقیدہ کی بات یہ ہے آدمی شاہد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتقو فراستہ مومن فینو یندر من نور اللہ کہ مومن کی فراستہ سے ڈرو وہ اللہ کی نور سے دیکھتا ہے اور بعد آخر مرشل کامل کو پیر کی مریض کی اندرونی حالت کا علم ہو جاتا ہے کہ میرا مریض آر کر کس حال میں ہے اور جب ان سے ملکات ہوتی تو حضرت صاحب کہتے ہیں بھائی یہ تمہارے حالات صحیح نہیں ہے تو جو کچھ کر دے وہ صحیح نہیں ہے انسان بن جاؤ اور شریعت کے بابان ہو جاؤ انہیں پتہ چل جاتا ہے اس کی باطنی حالت کا کہ مریض صاحب آر کر یہ کچھ کرتے ہیں غلط کام کرتے ہیں غلط کاری کرتے ہیں یا صحیح کام کرتے ہیں تو انہیں اللہ طرح کی توفیق سے کشف باطن ہو جاتا ہے کشف سے پہچان لیتے ہیں کہ مریض صاحب آر کر کیا کچھ کر رہے ہیں اسے وہ روکتے ہیں کہ تم نے صحیح کام نہیں کر رہے انسان بن جاؤ تم غلط کام کرنا چھوڑ دو اس لیے پہلے زمانے کے بلوگا یہ معمول تھا کہ وہ کسی کو مریض ایسے آسانی سے نہیں کرتے تھے بلکہ اس کا امتحار لیتے تھے ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم اس کو مریض کر لیں گے اگر اس کی سراہ نہ ہوئی اگر ہی اس نے ہماری بات کو نہ مانا اس کا بوجھ ہماری کردن پر ہوگا اس لیے وہ آج اتنی آسانی سے کسی کو مریض نہیں کیا کرتے تھے باقی جو لوگ آج کل مریض کرتے ہیں بے حساب بلا حساب ہزاروں کے حالیات سے ان کا اپنا حساب ہے ان کا اپنا معمول ہے ان کا اپنا اطریقہ کار ہے مگر جو پہلے بزروتری وہ یہ تھا کہ کسی بھی مریض کو کسی شخص کو ایسے آسانی سے مریض نہیں کرتے تھے پہلے اس کو جانتے تھے اس کا اتحان لیتے تھے اور پھر بار بھی جانتے سے مریض کرتے تھے اور عقیدہ کی بات یہ ہے کہ جب تک اللہ کا قرآن رہے گا سچے لوگ موجود رہیں گے اللہ کا رشاہ سے ماتے یا عزیز آمد تک اللہ وَقُونُمَا الْسَادِقِينَ اے لوگو اے ایمان والو اللہ اللہ سے درو اور سچوں کے ساتھ رہو اور جب تک اللہ کا قرآن موجود ہے اس میں اللہ کا یہ فرمان موجود ہے اس وقت تک سچے لوگ موجود رہیں گے کیونکہ اللہ طرح کا فرمانہ برحق ہے وَمَنْ اَسْتَقُ مِلَى اللَّهِ قِيلَةِ وَمَنْ اَسْتَقُ مِنْ حَدِيثَةِ اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے تو اگر دنیا میں سچے لوگ ختم ہو جائیں اللہ کا فرمان کیسا ہوا ایسا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کا فرمان موجود ہے قرآن موجود ہے دنیا میں سچے لوگ موجود رہیں گے یعنی پیر اور مرشد کامل موجود رہیں گے آج بھی ایسے مرشد کامل موجود ہیں جو اپنے مریدین کی بارتنی سراکھ کرتے ہیں اور انہیں شریعت کا پابند بناتے ہیں عرض کرنے کا مصول یہ ہے اگر کوئی آدمی کسی کا مرید ہونے حرف چاہیے کہ پیر مرشد کو تراش کرے کسی پیر کامل کو تراش کرے جو کہ شریعت کے مطابق چلنے والا ہو مطبع سنت ہو اس کا بیعت ہو جائے اس سے اس کی بارتنی اصلاح ہو جائے گی اسے یہ شرم آئے گی جیدر کہا گی کہ میں جب حضرت صاحب پر سامنے جاؤں گا تو میں انہیں کیا جو حق دوں گا یعنی وہ اس طرح آمد میں ایک شرمہ شرمی پیرا ہو جاتی ہے کہ میں حضرت صاحب کی بات کوئی نہیں مانوں گا حضرت صاحب کو پتا چل جائے گا مجھے وہ جو ہے سخت طرفات کہیں گے لہذا مجھے چاہیے بارتنی اصلاح کرلوں تو بارتنی اصلاح کے لئے اگر کوئی شخص مرید نہ چاہے تو کسی ایسے مرشد کامل کو تلاش کرے جو کہ سندو پر چلنے والا اگر دردائی مجھے اور آپ کو اچھے عمال کرنے کی توفیق اطاف رمائے خاتمہ عبان پر رمائے نبی پاہر صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق اطاف رمائے امارینہ اللہ براغبا کی